بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے پردہ پوشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کیجئے کہ بارش برسے اس لیے کہ بارش سے ہر چیز کی زندگی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کے حضور سوال کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک آپ اپنی اس مجلس سے اس آدمی کو نہیں نکالیں گے جو چالیس سال سے ایک گناہ میں مسروف مشرگول ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ چالیس سالہ گناہگار جب تک مجلس سے نہیں چھوڑے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی وہ بندہ سوچنے لگا کہ اگر اب اٹھتا ہوں تو لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھیں گی کہ یہ چالیس سالہ گناہگار ہے اور اگر نہیں اٹھتا تو بارش نہیں ہوتی عجیب کشمہ کشمہ تھا اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں صلح کر دیتا ہے اور توبہ کر دیتا ہے کہ یا اللہ چالیس سال تک آپ نے میرے گناہ پر پردہ ڈالا آج بھی آپ میرے گناہ پر پردہ ڈال دیں تھوڑی دیر گزر گئی مجلس سے کوئی آدمی اٹھا نہیں لیکن بارش شروع ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے اعلان کرنے کے بعد اس گناہگار نے گریبان میں مو ڈالا رونے لگا یا اللہ تو نے چالیس برس میرا پردہ رکھا اب بھی چھپا لے یا اللہ اب میری توبہ ہے اور میں نادم ہوں اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کر لی تو میں نے اس کو بخش دیا تو دوستو اللہ پکشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اللہ ستار بھی ہے غفار بھی ہے لیکن اگر ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو یاد رکھیں اللہ کا ہار بھی ہے اللہ کی رسی بڑی ڈھیلی ہوتی ہے لیکن جب رسی کھینچ لیں تو پھر چھوٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آپ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہمہ صلی علی سیدینا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ مبارک وسلم